آپ سب کی بھرپور دالیوں میں میں دعوت دینے چاہوں گا اس کا ملک صاحب کو سٹیج پر تشیف لائیں سارے پرانے چہرے ہیں اور سارے مجھے جانتے ہیں ہم اکٹھے ہی ہم نے یہ سفر شروع کیا تھا اور آج ماشاءاللہ اتنے زیادہ سال نہیں ہوئے اور جو پراغرس ہے سائٹ پہ اور ماشاءاللہ میں اسے سٹیسفائیڈ ہوں مجھے امید ہے کہ آپ بھی سٹیسفائیڈ ہوں گے اور میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ تو شروع لائیں مجھے مجیب صاحب نے کالچانک شو کاس نوٹس دے دیا کہ آپ نے آنا ہے بہت سے لوگ ہیں جو میمبرز کے بہاپ پہ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ ہمارے یوکے سے چل کے شپیشل آگئے ہیں رفیق صاحب ساجد شپیشلی یوکے سے چل کے آگئے ہیں تو سر آپ کا بھی میں ویلکم کہتا ہوں اور باقی سارے سینئر لوگ رانہ سمان صاحب ہیں چیمل صاحب ہیں سب لوگ سینئر بیٹھے ہوئے ہیں اور خاص کر یہ ہمارے فرانہ لائیس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اب سب کا شکریہ کپٹن شیفلائے سائٹ کا میرا مشورہ یہ ہوگا کہ ابھی مجھے بتا نہیں ہے کہ آپ لوگ نے کیا سوال کرنا ہے مجھ سے مجیب صاحب کے مائن میں کیا چیز ہے اور آپ لوگوں نے کیا ہم سے نکلوانا ہے مجھے نہیں بتا مگر میرا خیال ہے کہ اس question answer session کو نا دو سمیں تک سیم کر لیا جائے پہلا جو نا session part جو ہے وہ regarding development اگر کسی کا کوئی question ہو تو وہ کر لیں بہلے کوئی technical question ہو یا کوئی جو کچھ project کی briefing کے بارے میں کوئی بات کرنی ہو کون سے sector کب آ رہا ہے جب جا رہا ہے وہ کرنی ہو تو وہ پہلے کر لیا جائے اس کے بعد پھر درہا تھوڑا سا جو مشکل سوالات ہیں بعد میں کیے جائیں تاکہ تھوڑی بہت ایک لڑائی بھی ہو جائے تو وہ ہمارا جو پہلے والا session ہے وہ ہو چکا ہو وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک شاعر تھا تو اس نے اپنے شیر سنا دیئے دوسرے کے جب بارے آئی تو باگ گیا تو اس نے کہا پکڑو پکڑو بھی اس نے کہا چور لوگوں نے پکڑا پھچا بھی کیا ہوا کہتا یہ اپنے شیر سنا دیا میرے سن کے نہیں جا رہا تو وہ تو کمز کہ ہم تو باگڑے والے بن جائیں گے نا اگر وہ پہلے جو session آسان ہے تو وہ سن لیں گے دوسرا session مشکل ہوگا تو ہم باگ جائیں گے میں اور مجیب کیونکہ آج کل حالات جو ہیں نا آپ یقین کریں میں ابھی خیر میرا وضع نہیں ہے میں اکثر وضع میں رہتا ہوں الحمدللہ حالات باگنے والے بنے ہوئے ہیں جو پاکستان میں real state کے حالات تھے وہ باگنے والے ہیں پچھلے پانچ چھے ماہ سے اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں کہیں سے بھی مگر آپ نے دیکھا ہے کہ چونکہ الحمدللہ الحمدللہ ہمارا جو بیک ہے ہمارا جو father company ہے مدر company ہے وہ حبیب رفیق private limited ہے ہمارا اپنا کیپنٹ ہے ہمارا اپنا سٹاف ہے ہم نے صرف ڈیزل ڈالنے ہیں اس کے اندر اور باقی جو اتنا زیادہ ہمارا پیرا فامیلیا ہے وہ اس کی سیلریز ہیں تو وہ ہماری company ہمیں دے دیتی ہے اگر نہ بھی چیزیں آ رہی ہوں پیسے نہ آ رہے ہوں کم آ رہے ہوں تو ہمیں آج کل پورا بیک اپ ہیڈ آفر سے لینا پڑ رہا ہے اس کام کو چلانے کے لیے اور یہ امران سب بیٹھے ہیں یہ ان سے سارے پوچھ لیں ان کو کتنی سخت instruction ہے کہ کام کو ہلا کرو کام کو سلو کرو پیسے نہیں ہیں اور میں نے کہا نو جو ہم نے promise کی ہوئے ہیں وہ ہم نے اسے پیچھے نہیں اٹنا بلکہ کام کو تیز کرو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا notice کیا ہوگا جب آئے ہم انٹرچینز سے سب لوگ آئے ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ progress پہلے سے زیادہ ہم نے کر دی اس لیے کہ جو کمی ہے اس کو ہم اپنی progress کی speed سے اس کو kill کریں اور لوگوں کو attract کریں کہ پیسہ ہو جا نہ ہو کام ہو سکتا ہے تو وہ ہم نے ماشاءاللہ بڑی تیزی سے کام شروع کیا ہوا ہے اب بلے وارڈ دیکھے آپ نے ابھی ماشاءاللہ کو شکل نظر آئی ہوگی چھوٹا سا حصہ بن گیا ہے ہمارا ٹونٹی لین جو بلے وارڈ ہے وہ ریڈی ہے ہمارا ایک پورشن اس سے آگے بھی ہم اس نہ جا رہے ہیں اس وقت عالموس سیون کلومیٹر پہ کام ہو رہا ہے بلے وارڈ پہ اور رنگ روڈ جو ہے عالموس نائنٹین کلومیٹر پہ کام ہو رہا ہے جو ہماری ہنڈرٹ ایٹی فیٹ روڈ ہے سیلیکون ویلی جو ہے سیلیکون ویلی جو ہے وہاں اسفارٹ ہو چکی ہے الحمدللہ انکو بیشن سینٹر جو ہے ہم نے ناؤنس کیا تھا جو سٹارٹ اپس کے لیے جو ہم فری دو سائل کے لیے لوگوں کو جگہ دیں گے جو کارل سینٹر کے لیے یا ساوٹ پیروسنس کے لیے وہ جگہ ہماری تیار ہو رہی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا لاہور میں بھی یہاں بھی اس کے علاوہ ایکسپو سینٹر ہم بنا رہے ہیں تین لاکھ سکیر فٹ کروڈ ایرئے کا اور جون ٹونٹی فور میں انشاءاللہ ہم نے آئی ٹی کا پہلا پاکستان میں اس لیول کا جو ایکسیویشن ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں اور ہم اپنا ایکسپو سینٹر بنا رہے ہیں جس میں دس ہال ہیں ہنڈر بے ٹونٹڈ فٹ کے اور ایک بڑا کارلیڈور ہے فائی ہنڈر فٹ بائی ہنڈر فٹ کا اور یہ سارا جو ہال ہیں اس کے بعد پھر اس کو پراپٹی ایکسپوز کے لیے یوز کریں گے اور بہت سے اور چیزیں بھی آئیں گی مگر پہلا جو ایکسپو انشاءاللہ ہوگا وہ جون ٹونٹی ٹونٹی فور میں ہم چائنا کے ساتھ مل کے ابھی پچھلے دنوں پچھلے مہینوں میں یہ بارسلونہ بارسلونہ میں ہوا تھا اس لیول کا وہ اس لیول کا ہم انشاءاللہ لے کے آ رہے ہیں اس کے علاوہ جو آہ ویلہز ہیں انشاءاللہ وہ اس سال میں فائی ہنڈر پلس ویلہ ریڈی ہو رہے ہیں اور وہ ہم بھی اپنے جو کلائنٹ سے ان کو دینے دینے جا رہے ہیں اور یہاں پہ تین فیملیز آ چکی ہیں وہ رہ رہ ہیں یہاں الحمدللہ دو ریسیڈنٹ ہیں اور ایک ہمارے ہی جو امپلائی ہیں ہمارے جی ایم ایک انہوں نے کسی کلائنٹ سے رنٹ پہ لے کے خود یہاں شیفٹ ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ میں بھی دسمبر میں شیفٹ ہو رہا ہوں میں یہاں خود رہوں گا اور جو مسائل کے میرے رہنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ میں تو اپروشیبل ہوں ہر جگہ مجھے آپ پکڑ سکتے فون موبائل ہر جگہ ہرے کے پاس ہے میرے نمبر ہرے کے پاس ہے مگر میرے رہنے سے انشاءاللہ اور لوگ بھی رہنے کے لیے آئیں گی ہمارے اپنا سٹار بھی رہنے کے لیے آئے گا اور جو مسائل ہیں یہاں پانی نہیں آ رہا بجلی انٹرپشن آ رہی ہے انٹرنیٹ اس ساری ظاہر ہے میں خود اپذار کروں گا تو میں نے خود فیصلہ کیا ہے تو ایک گھر میں تیار کر آ رہا ہوں الحمدللہ وہ آپ دعا کریں کہ جلدی تیار ہو جائے انشاءاللہ دسمبر نومبر تک مجھے پرامس کیا ہے کونٹیکٹر نے کہ وہ آئے گا تو آپ سب کو دعوت بھی دینی ہے میں نے پھر گھر پہ انشاءاللہ میں یہاں خود شفٹ ہو رہا ہوں اور جو لوگ یہاں ریزلینٹ آ رہے آ چکے ہیں یا آ رہے ہیں ان سب کے لیے جو بیسک چیزیں ہیں وہ ہمارے لیک ویو ہائٹ کے اندر شاپ موسٹلی اپن ہو چکی ہیں گروسری شاپ آویلیبل ہے باربر شاپ آویلیبل ہے لانڈری ابھی دو دن میں مبلائز ہو رہی ہے باقی ساری چیزیں جو ہے ایٹی ایم لگ چکا ہے اور کلینک ہمارا ٹین بیٹ کا آویلیبل ہے وہ پچھلے کافی سالوں سے کام کر رہا ہے جو بیسک روارمنٹ ہے اور جو پانی ہے تھرو آور ہے ٹینگ وہ آویلیبل ہے جو کہ ڈرنکنگ وارٹر ہے اور واقعی سیورج کا نظام سارا باقی سوائے سوئی گیس کے سوئی ہم سلنڈر سے دیں گے ایک دو سالوں کے لیے باقی سارا نظام ہمارا ریڈی ہے آپریشنل ہے اور سارا وہ صرف سے ساری اویلیبل ہے جس میں واپڈا کی بجلی ہے انٹرنیٹ ہے ٹیلی ویژن کے ہے ٹی وی کے دو سو چینل کے ساتھ جو کیبل اویلیبل ہے ہم نے اپنا ہیڈن لگا دیا یہاں پہ اس ہیڈنڈ میں فائیو ہنڈرڈ چینل اویلیبل ہے تو ہم ذرا تھوڑا سا کم چینل ابھی گیبل میں ڈال رہے ہیں اور ٹو ہنڈرڈ پلاس چینل ہم نے ڈالے ہوئے ہیں اور ٹیلی فون بھی اس میں اویلیبل ہے اور باقی ساری روڈ نیٹ ورک سکوٹی آن بورڈ ہے اور رہنے کے لیے ہنڈر پرسن ہم تیار ہیں اس لیے میں خود بھی انشاءاللہ رہنے کے لیے آ رہا ہوں اور میں اپنے سارے سٹاف سے میں نے کل اناؤنس کیا ہے کہ جو بندہ یہاں رہے گا ہمارے سٹاف میں سے جو ہمارے کلائنٹ کے گھر ہیں ان سے ایک رینٹ پر لے کے تو ان کو ہم بینفٹ بھی دیں گے ان کو زیادہ انکیمنٹ بھی دیں گے ان کو بونسز بزا دیں گے تو اس طرح انشاءاللہ لوگ آنے کے لیے رہنے کے لیے آ جائیں گے اور میں آپ کو بھی اس اس میٹنگ کے توسط سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو چھڑے چانڑ لوگ ہیں ارفان صاحب کی فران صاحب کی طرح وہ یہاں پہ اپنے گھر ابھی یا تو خرید دیں جو بچے ہوئے ہیں ہمارے پاس یا کرنٹ پر لیں کرنٹ پر لیں کہ آپ لوگ بھی آ رہے ہیں آپ لوگ بھی یہاں رہیں گے تو لوگ آپ کو ملنے آئیں گے اس گھر کو آپ اپنا آفس بھی بنا سکتے ہیں آدھے گھر میں رہائش اکتیار کرنے آدھے گھر میں آپ رہیں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے کیونکہ بالکل میرے رائٹ پر ادھر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا جو مارکیٹنگ آفس ہے وہ اس کی فینشنگ شروع ہو چکی ہے اور اس سال میں ہمارا رادہ ہے کہ اس سال میں ہم نے مجیب صاحب کا پورا آفس یہاں شفٹ کر دینا ہے الحمدللہ تو جب وہ لوگ آئیں گے تو ظاہر ہے پھر آپ کو تو ان کو ملنے آنا ہی بڑا کرے گا تو اس لیے بہتر ہے کہ ادھر ہی رہائش ہو ابھی سے پلاننگ کر لی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا اور باقی جو اور سی سنٹرل کی ڈیولپمنٹ بڑی فاسٹ ٹریک پر چل رہی ہے وہ میں نے پرامس کیا تھا لاس ٹائم کہ ہم اس سال میں ہی جو اوورسیز پرائیم ٹو ہم نے لانچ کیا تھا اس کا اسی سال میں ہی انشاءاللہ ہم اس کی ڈیولپمنٹ کا سٹارٹ کر رہے ہیں سربانہ جورنگ کی پوری ٹیم جو ہے وہ یہاں پہ اکیس بائیس اور تیس اور چوبیس اغسط کو یہاں پاکستان میں ہوگی اور ان کے جو مین ایک ٹران پلینر ہیں آپ سب جانتے ہیں مسٹر اندری یوساق جو ہیں وہ چھ ماہ یہاں رہیں گے اب ہمارے پاس رہیں گے پاکستان سلامباد میں رہیں گے ان کو ہم اکومنڈیشن دے رہے ہیں آفس دے رہے ہیں اور باقی ساری جو فارم بیسک سپورٹ دے رہے ہیں تو چھ ماہینے وہ یہاں رہیں گے مارے پاس اور انشاءاللہ پہلے دو ماہینوں میں ہمیں اتنا وہ کام کر دیں گے کہ ہم کام سٹارٹ کرنے اس سے مطلب یہ ہوا کہ اسی سال میں ہم انشاءاللہ ڈیولمنٹ سٹارٹ کر دیں گے اورسیز پرائیم ٹو کی بھی اور جو فردر ہم نے سیکٹر لے کے آنے اس ایریا میں اس کی ڈیولمنٹ ہم انشاءاللہ اس سال میں شروع کر چکے ہوں گے تو اس لحاظ سے مجھے اللہ کا شکر ہے کہ میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ پاکستان کے حالات الیکشن کے بعد بہتر ہو جائیں گے مگر ہم سب نے مل کے کوشش بھی کرنی ہے اگر یہ حالات ایسے ہی رہتے ہیں تو ہم نے کس طرح لے کے چلنا ہے ریل سٹیٹ کو کیونکہ یہ ہمارا برد ان پٹر ہے اب ہم اس سے باگ نہیں سکتے یہ شادی ایسی ہے کہ آپ اس میں باگنے سے طلاق نہیں دے سکتے طلاق آپشن ہے نہیں اس کے اندر تو یہ ریل سٹیٹ کا جو بزنس ہے وہ اس لحاظ سے ٹف ہے کہ آپ کو چھوڑ کے دکان باندھ نہیں کر سکتے آپ تو کیونکہ ہم نے دکان کھلی رکھنی ہے اور ہم نے ایک کے ساتھ رہنا ہے تو ہم نے اگر حالات ایسے ہی رہیں تو کس طرح اس کو آٹکم کر رہا ہے اور اگر حالات بہتر ہوتے ہیں آپ کے مشورہ کر کے اور چیئرمنٹ صاحب سے میری پرسنبات ہوئی مجیب صاحب بڑے پریشان تھے جب لاہور سے واپس آئے تو ہم نے بات کیا ان سے انہوں نے کہا کہ آپ اپشن بنائیں آپ لسٹ بنائیں جو بھی آپ کے ہمارے جو سیل پارڈنرز خاص مل کے جو سینئر لوگ ہیں اور ہم سب مل کے گورنمنٹ کے پاس جائیں گے کے ٹیکر گورنمنٹ کے پاس بھی جائیں گے بعد میں بھی جو الیکشن ہوگا اگر ہوا تو اس کے پاس بھی جائیں گے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ حالات بہتر ہو جائیں تو مجھے امید ہے کہ گورنمنٹ ہمارے پاس سنیں گی اور حالات بہتر ہوں گے مگر ان حالات میں بھی ہم نے کیسے رہنا ہے اس کا حالات ہم انشاءاللہ پراش کریں گے اور جو ہمارے میمبرز کے مسائل ہیں اگر آپ کے پاس ہیں وہ آپ کھل کے بات کریں شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہم سب بھائی ہیں سب دوست ہیں حپس میں اور ہم سب ایک ہیں ہم ایک ہوں گے تو آگے ظاہر ہے یہ بیہ چلے گا گاڑی کہاں اگر ہم نے ڈیفرنسز پیدا کر دیئے تو وہ پھر ظاہر ہے مشکل ہوتی ہے اب میں صرف یہاں بیٹھ یہاں رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے ہوں جہاں مجیب صاحب یہاں بیٹھیں گے مگر ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوں یہ اپنے 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 مائن میں یہ کلیر رکھنا ہے کہ ہم آپ کے پاس ہیں آپ کے ساتھ ہیں آپ ساری جو بھی بات آپ کے مائن میں ہے آپ نے کھل کے ہم سے کرنی ہے تینکیو بیر بچ موسیقی